اگر کارون کو پتا چلے کہ ہماری جیب میں رکھا ایٹی ایم کارڈ اس کے خزانوں کی چابیوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے جنہیں اس وقت کے طاقتور ترین انسان بھی اٹھانے سے آجز تھے تو کارون پر کیا بیٹھے گی اگر کسرا کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر کی بیٹھک میں رکھا سوفا کسرا کے تخت سے کہیں زیادہ آرامدے ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی اور اگر کیسر روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرخ کے پروں سے بنے جن پنکوں سے اسے جیسی اور جتنی ہوا پہنچایا کرتے تھے آپ کے گھر کے درمیانے سے سپلٹ ایسی کے ہزارویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے تو اسے کیسا لگے گا آپ اپنی پرانی سی کرولا کار لے کر ہلاکو خان کے سامنے فراتے برتے ہوئے گزر جائیے کیا اب بھی اس کے اپنے گوڑوں پر سواری کا تکبر اور نخوت برقرار رہے گی ہر کل خاص مٹی سے بنی سراہی سے تھنڈا پانی لے کر پیتا تھا تو دنیا اس کی اس اسائش پر حسد کیا کرتی تھی تو اگر اسے اپنے گھر کا کلر دکھا دیں تو وہ کیا سوچے گا خلیفہ منصور کے غلام اس کے لئے تھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا احتمام کرتے تھے اور وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سمایا کرتا تھا تو اسے کیسا لگے گا اگر وہ ہمارے گھروں میں بنی جاکوزی دیکھ لے یا گیزر کو لگے ہوئے دیکھ لے گزشتہ ادوار میں لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر حج کے لئے گھر سے نکلتے تھے اور مہینوں میں پہنچتے تھے اور آج تو چاہے جہاز میں سوار ہو کر چند گھنٹوں میں مکہ پہنچیں مان لیجئے کہ آپ ماضی کے بادشاہوں کسی راحت میں نہیں رہ رہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ماضی کے بادشاہ آپ جیسی راحت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے مگر کیا کیجئے آپ سے تو جب بھی ملے آپ اپنے نصیب سے نالا ہی نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہے آپ کے جتنی راحتیں اور وسطیں بڑھ رہی ہیں آپ کا سینا اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ پڑیئے شکر ادا کیجئے خالق کی ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا